ہیلو فرنڈز میں اس روج میری کچھن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو فرنڈز آج آپ کے لئے بالوں کے لئے ایسی ریمیڈی لے کے آئے ہیں جس سے اپنے بالوں سے آپ پریشان ہیں آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں بہت زیادہ اولستے ہیں بہت زیادہ سلکی نہیں ہو پاتے ہیں بال تو اس طریقے سے یہ ریمیڈی آپ کو ایک بار لگانے سے ہی اپنے بال اتنی زیادہ سلکی لمبے ہو جائیں گے اتنی زیادہ چکنے ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے کہ دور سے آپ کے بال چمکنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور کوئی بھی آپ کو کنڈیسنر مہنگ سیمپو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا من چاہے جتنی بالوں کی لمبائی پاسکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ میں نے لیا ہے میتھی میتھی دانہ سبی کے گھروں میں ہوتا ہے میتھی دانے کا سبی کو پتہ ہے کہ ہمارے سریر کے لئے بھی میتھی کتنا زیادہ فائدہ کرتی ہے سریر کی ساتھ ساتھ میں یہ ہمارے بالوں کیلئے بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بالوں میں بہت زیادہ پوسن ملتا ہے اس سے اور بہت زیادہ گروت ہوتی ہے من چاہے اتنی بالوں میں گروت پاسکتے ہیں اس سے اور ہمارے جو بالوں کو پوسن ملتا ہے بہت زیادہ ملتا ہے میتھی کے کارن کیونکہ میتھی ہمارے سریر کے لئے بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری ہڈیوں کو مجبوط کرتی ہے ہمارے سریر میں جو کیلسیم کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہے میتھی دانا اور ساتھ میں ہی آپ کے بالوں کو نئے طریقے سے جو آپ کے بال ٹکلے ہو جاتے ہیں کئی بار گنجے بنو ہو جاتا ہے بالوں میں بہت جدہ بال جھڑ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ نئے طریقے سے بال آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں میتھی کی ریمیڈی کو استعمال کرنے سے اور کسی بھی پرکار کے آپ کے بہت جدہ پتلے بال ہیں تو بہت جدہ موٹے ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے ایک پتلہ لیا ہے اس میں ڈالا ہے ڈیٹھ چمچ میتھی دانا تو ریمیڈی کس طریقے سے تیار کرنی ہے اور کچن میں سب کے پائی جاتی ہے یہ چیز تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی کا ڈال دیا اس کے اندر تو فرنڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے میتھی میں تو دس منٹ کے لیے میتھی کو ڈھکے رکھیں گے تاکہ میتھی کو جو پھول نہ ہوگا نا میتھی پھول جاتی ہے پانی میں ڈالنے کے بعد میں پھولنے کا کام ہوگا نا تو میتھی پھول جائے گی اتنی زیادہ پھول نہ ہوگا جتنی پھول جاتی ہے اس سے میتھی تو دس منٹ کا وقت ہے دس منٹ میں اس کو ہم ڈھکے رکھ دیتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ دس منٹ کے لیے ڈھکے میں نے رکھ دیا ہے میتھی کو تو یہاں پہ لیجئے میتھی کا دس منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے میتھی اس طریقے سے پھول چکی ہے کیونکہ پھولنے سے جب آپ اس کو بوائل کریں گے نا تو بہت جلدی ہے وکال بھی آ جاتی ہے وکال کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کا پروٹین ہوتا ہے میتھی کا جو پوری طریقے سے پانی میں مکس ہو جاتا ہے اور جو بھگونے سے میتھی پھولتی ہے وہ بالوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے بہت ہی زیادہ گروت آتی ہے اس سے بہت زیادہ پوسن ملتا ہے بالوں کے اندر کیونکہ ہمارے بال بہت زیادہ بہت ساری چیزوں کی کمی کے قارن ہمارے بال ٹوٹنا جھڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بہت پتلے بال ہو جاتے ہیں تو اسی کے بیچ میتھی سے ہمارے بالوں کو وہ سب پورتی ملتی ہے جو ہمیں چاہیے تو میتھی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری بالوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سریر کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی مانی جاتی ہے تو فرنڈز میں نے گیس کے اوپر اس کو رکھ دیا ہے تو دیکھتے ہیں کتنے ٹائم کے لیے اس کو ہمیں اکالنا ہے تو پانی ہمارا ہلکا ہلکا میتھی کا گرم ہونے لگا ہے کیونکہ میتھی میں پکنی میں جو اوبال آنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور میتھی کو بہت زیادہ جو بوئل ہوتی ہے نا میتھی بوئل ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو پانی دیکھ سکتے ہیں گرم اچھی طریقے سے ہو چکا ہے جب میتھی بوئل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اوپر کی طرف ہو جاتی ہے پوری میتھی آ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے سے میتھی کا کلر چھوٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اندر کی جو پورے پوشن تو تو ہوتے ہیں میتھی کے پوری طریقے سے پانی میں گھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ فرنس دیکھ سکتے ہیں کیسے ہماری جو پانی ہے اس میں جو میتھی کے پورے پوشن ہے پورے گن ہے وہ پورے پروٹین سے بھرپور ہے جو پورے مکس ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی دیر میں پورے پانی کا کلر اکتم چینج ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں اتنی چکناٹ ہوتی ہے نا کہ میتھی کے پانی میں بہت زیادہ اس سے جو ہمارے بال بالکل روکھے رہتے ہیں بہت زیادہ سلکی نہیں ہو پاتے ہیں تو اس سے ہمارے بال بھی چکنے ہوتے ہیں اور جو یہ میتھی جو بوئل ہونے کے بعد میں جو میتھی ہوتی ہے اس کو بھی آپ پیس کر کے لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ چکناٹ ہوتا ہے پانی کے اندر بھی اور میتھی کے اندر بھی بہت اچھی ٹائم کے لئے یہ بہت زیادہ بوئل ہو چکے ہیں کلر پوری طریقے سچینج ہو چکا ہے پورے پروٹین آ چکے ہیں پانی کے اندر میتھی کے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے پانچ منٹ کا وقت ہو چکا ہے فرینڈز دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیج جلدی سے سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹس کر کے جرور بتائیں اور فرینڈز ایسے ہی ویڈیو آپ کو کوئی چاہیے تو کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا ایسے ہی بہت کم خرچے میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے میتھی کے اس پانی کو آپ پی بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدہ بھی کرے گا پینے سے بھی اور بالوں کے لئے تمہیں آپ کو بتا نہیں سکتے اس کے جتنے بھی گن میں بتاؤں گے اتنے آپ کو کم لگیں گے تو یہ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کتنا کم پانی بچ چکا ہے اور بہت اچھے سے اکال آکے اس کا کلر پورا چینج ہو چکا ہے اس کو میں نے اوف کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیتے ہیں تو یہ بالوں کا صرف بن کے تیار ہو چکا ہے آپ کو کوئی باہر سے صرف بالوں میں لگانے کی یا کنڈیسنر کرنے کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے گھر میں یہ اپنا صرف بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے فرنس ایک لئے کٹوری ایک لئے چلنی تو اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کو ہمیں چھان لینا ہے تو فرنس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہمیں چھانیں گے ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد میں کیونکہ زیادہ گرم صرف کو نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ جیسی ہفتے میں ایک بار صرف کو دھوتے ہیں اور مالس کرتے ہیں تو اس میں آپ جو تیل ڈالنا چاہتے ہیں جیسے سرسوکان کوکونٹ اویل آپ جو بھی تیل لگانا چاہتے ہیں وہ اس میں ڈال کر کے مالس کر سکتے ہیں یا آپ صرف کے روپ میں اس کو لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے بال بہت زیادہ سلکی ہوں گے آپ کو کوئی مہنگا صرف لگانے کی جورت نہیں پڑنے والی ہے آپ کے بال بہت زیادہ مجبورت ہو جائیں گے تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی thank you